ڈینگی کے وبائی شکل اختیار کرنے کے بعد اس مرض نے غیر ملکیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ میں کام کرنے والے چھے چائنیز انجینئر بھی اس مرض میں مبتلا ہو گئے جنہیں جناہ ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ ملکی اور غیر ملکی تمام مریضوں کا علاج کر رہے ہیں ان کو ہم ہنڈر پرسنٹ فری ٹیٹ میں جہاں سے پروائیڈ کریں گے ڈینگی کی وبا کے تیزی سے پھیلنے کے بعد ہر بخار کے مریضوں نے ہسپتالوں کا رخ کر لیا ہے اور روزانہ پانچ سے چھ ہزار افراد ڈینگی ٹیسٹ کروانے آ رہے ہیں جن میں سے تقریباً صرف پانچ سو افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈینگی ہوتا ہے اس طرح سرکاری ہسپتالوں پر غیر ضروری ٹیسٹ کروانے والوں کا رش پڑ گیا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ علامات ظاہر ہونے پر ہی ہسپتال سے رجوع کریں ڈینگی جیسے مرز سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام بھی مچھروں کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں ڈینگی جی مریضوں کی تعداد ہزاروں میں ہونے کے باوجود حکومت نے اگر اب بھی مچھر کے خاتمے کے لیے بروقت اقدامات نہ کیے تو یہ مرز مزید شدت افتیار کر سکتا ہے کیمرمن فیصل رحمان کے ساتھ سلین شیک دنیا نیوز لاہور